کہ کون سے ایسا واقعہ پر اشارہ تھا کہ آپ اچانک دنیا داری سے یا آپ جمعیدار تھے اچانک اس سائٹ پر آگئے حالانکہ آپ کے بائیس وقت یا امریکہ کے اندر موجود ہیں تو کون سے ایسا واقعہ پر اشارہ تھا کہ آپ اس سائٹ پر آگئے تو یہ تو اللہ پاکستان ہے سلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الہدا گلوبل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں اسفند علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل الہدا گلوبل مارکیٹنگ تو ناظرین آج ہم موجود ہیں تحصیل کوٹ مومن کے ایک چھوٹے سے گاؤں ٹانگو والی میں اور ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں دینی تعلیم کا ایک مدرسہ قائم ہے تو آج ہم ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں چند سوالات کے ساتھ آئیے جانتے ہیں کہ یہ کس طرح مدرسہ چلا رہے ہیں کس طرح دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بہت اچھی ویلڈنگ ماشاءاللہ بنائی گئی ہے پیچھے مدرسہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کی تعداد دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم ملتے ہیں اس مدرسے کے آنر مطلب کہ جو اس مدرسے کو چلا رہے ہیں حضرت مولانا پیر بشیر احمد کلیار صاحب سے اور ان سے چند سوالات کرتے ہیں کہ وہ کس طرح اس مدرسے کو چلا رہے ہیں اور کیا اخراجات ہیں اس مدرسے کے اور وہ سب کون افورڈ کر رہے ہیں چلتے ہیں ناظرین ویڈیو میں اگلی طرف ویڈیو کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہدہ گلوبل میڈیا کے پریٹ فارم سے عام آج حاضر ہوئی ہیں یہاں پر اور یہاں السلام علیکم علیہ وآلیکم السلام ورحمد اللہ الرحمن اس سب یہ بتائیں کہ آپ کوئی مدرسہ چلا تو کتنے سال ہو گئے ہیں اس مدرسے کی بنیاد ہم نے سات ستمبر سن انیس سو نوے اس بھی میں رکھی تھی اور اس وقت یہ بالکل جنگل تھا جہاں یہ تقریباً چار اگے کا ڈکبہ ہے تو ہم میں جامعیشفی لاہور سے فارغ ہوا تھا اور یہاں آ کر ہم نے اپنی جگہ پہ کام شروع کیا تھا اور اس وقت سے لے کر آج دوہزار تئیس ہے تقریباً اس مدرسے کو بنے ہوئے اس وقت تیتیس سال ہو رہے ہیں تو اس میں الحمدللہ اس وقت چار ہمارے کاری ہیں حفظ والے جو حفظ بڑھاتے ہیں ساتھ ہماری کے تک کچھ سکول ہے آٹھوی تک اور ساتھ اس کے درس نظامی کے ابتداء دراسات ہے اس میں تین سالہ کورس ہوگا جو ذرا کم پڑے ہوں گے بچے ان کے لئے چار سالہ ہوگا اور اگے درس نظامی میں کچھ بچے ہیں ان کے لئے آٹھ سالہ کورس ہوگا ادھر بچیوں کا ہمارا نظام ہے بچیوں میں آٹھوی تک سکول ہے ایک کلاس حفظ کی ہے ساتھ نادرے کی کلاس ہے اور بچیوں دراسات وہ چار سالہ کورس ہم کراتے ہیں بچیوں کو وفاق المدارس سے ہمارا مدرسہ الہا کا ہے اس کا اور اس وقت تک الحمدللہ مدرسے کے اندر پچھلے سال جو ہمارا سال تھا اس میں تیرہ بچے حفظ قرآن بنے تھے ساتھ بچیاں حفظ قرآن بنی تھی چھے بچیوں نے دراسات کا کورس کیا تھا اور اس کے اندر ایک سالائی سنٹر بھی ہے بچییں کپڑے سینہ بھی سیکھتی ہیں ساتھ دراسات ہے کھانے پینے کا نظام ہمارا لنگر ہے تقریباً پچاس سے کلو کے لگ بگ آٹھا ہمارا دن میں لگ جاتا ہے بیس کے لگ بگ ہمارے استاد ہیں جن میں مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں بورچی کا ہمارا نظام ہے ہم صبح بچوں کو ناشتہ دیتے ہیں دوپیر کو من کو کھانا دیتے ہیں اور شام کے وقت پھر دوبارہ ہمارا کھانا ہوتے ہیں ہمارے مدرسے کا کوئی سفیر نہیں ہے جو بار سے جے کر چندہ لے آتے ہیں یہاں علاقے والے لوگ اپنے جناب علیہ زکاة اوشر جو ہوتے ہیں یا خود آ کر ہمارے پاس جمع کھرا کے جاتے ہیں پیر صاحب بڑی خوش ہوئی ماشاءاللہ یہ سارا نظام دیکھ کر آپ ہم یہ بتائیں کہ کون سے ایسا واقع فیش آیا تھا کہ آپ اچانک دنیا داری سے یا آپ ذمہ دار تھے اچانک اس سائٹ پہ آگئے حالانکہ آپ کے بائی اس وقت ایسا ایسا واقع پہ شاید ہے کہ آپ اس سائٹ پہ آگئے تو یہ تو اللہ پاک کے احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس دین کے لئے قبول کر لیا آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ساتھ ہی چک کے رکبے ہیں تو وہاں میں ہوا پس آرہا تھا اپنی زمین اس ریٹریکٹر کے اوپری تو راستے میں ہم نے کھڑا کہ ایک بندہ فوت ہوا تھا اس بستی میں ہم تازیت کے لئے چلے گئے تو ایک بچہ اس وقت اس کی تقریباً دس بارہ سالوں میں روگی بیٹھے بیٹھے میں نے اسے پوچھے یار تجھے کلمہ آتا ہے تو اس نے کہا جی مجھے کلمہ نہیں آتا بس اس ایک بچے کے لفظہ میں نے اس وقت بھی ایک داخلہ بھیجا ہوا تھا تو میں نے اللہ پاک سے انشاءاللہ وعدہ کی گیا یا غریب لوگ ہیں ہم ان صرف دنیا کا کام تو لیتے ہیں یا اللہ پوری بستی میں آتا کلمہ بھی نہیں ہے پھر میں نے آ کر اپنے ابی جی سے عرض کیا کہ میں نے انہا دین پڑھنا ہے میں نے ایک سال اس بستی کے بچوں کو خود قرآن پاک پڑھایا ان کو ناز کلمہ پڑھایا نماز پڑھائی اس کے بعد ابی جی کی اجازت سے میں نے چکیرہ مدرسہ دار الحدا میں داخلہ لیا سال سال تک میں نے وہاں پڑھا ہے اور اس کے بعد ایک سال ہم نے جامعہ اسفی اللہ اور مسلم ٹان میں وہاں دورہ دیس کی ہے اس کے بعد فراغت ہوئی ہماری وہاں سے تو وہاں نے آ کر واپسی اپنے جگہ پہ کام شروع ماشاءاللہ ہم نے مدرسہ دیکھا ہے آپ کی مسجد دیکھیا بڑا خوبصورت ہے اس کے علاوہ آپ کے کیوں اور مسائد بھی ہیں یا صرف یہی مسجد ہے تو اللہ پاک نے ہمارے چک کے اندر ہم نے تین مسئلے اور اپنی بنائی ہیں اس کے علاوہ ایک ہمارا سائدوانے میں ایک بابے نے میرے ساتھ میرے نام ہم حج پہ گئے تھے اکٹھے تو انہوں نے واپسی آ کر دو کنال رکبہ میرے نام لگوایا تھا سائدوانہ میں وہ ہماری برادری کا چک ہے تو وہاں پھر ہم نے کام شروع کی ہم ادرسے کا اللہ نے کیا وہاں ہمارے پاس ایک کنال رکبہ ہے اب اس بابے نے بیمار ہوا مرنے لگا تو دو کنال دس مرلے اور ہمیں دے دیئے اور بھی ساتھ لے لی گی تو وہاں ہمارے کاری جویز صاحب ہیں وہ ہمارے یہاں پڑھاتے تھے ہم ان کو اٹھا کر وہاں لے گئے تو اب ہمارے پاس وہاں چھے کنال رکبہ ہے مسجد بھی ہماری ہے مدرسہ بھی ہے اور ایک ہم نے مسجد ایک سو چار علف میں بنائی ہے دو کنال رکبہ ہے اس میں ہماری مسجد بھی ہے مدرسہ بھی ہے اور کافی سے مدرسے جو ہیں چک کے علاقے کے اندر ہیں جو ہمارے سر پرستی میں چل رہے ہیں تو یہ تو ہم نے سیدوان ہے ایک سو چار چک ہے اور یہ جناب اپنے چک میں چار مسجدیں ہیں تو یہ ہم نے خود بنائی ہے ماشاءاللہ حضرت پیر صاحب ہم جب بھی یہاں پر آتے ہیں میں یہاں پر بڑا سکون ملتا ہے آپ کی ہم ذکر کے محفل کے اندر بیٹھتے ہیں جب ہم یہاں پر کھانا کھاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں بڑا میں ماشاءاللہ سکون آتا ہے تو آپ ہمارے ناظرین کو کوئی نصیت کرنا چاہیں سب سے بڑی نصیت یہ ہے کہ دنیا فانی ہے اس کو ایک دن چھوڑنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا یا نبی اللہ منہ کیا سنناس و اکثر منہ اس دنیا میں سب سے بڑا اکل مند اور سمیدار کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا صحابی سب سے بڑا اکل مند اور سب سے بڑا سمیدار وہ ہے اکثر ہم ذکر للموت و اکثر ہم استدال للموت کہ جو وہ اپنی موت کو کسرت سے یاد رکھ کہ اپنی موت کی تیاری کر جاتا ہے اس دنیا میں سب سے بڑا اکل مند وہ ہے دنیا فانی ہے اس کو ایک دن ہم نے چھوڑنا ہے حضرت بیلور رحمت اللہ علیہ مثال دیتے ایک دفعہ ایک ڈنڈا لے کر قبر کو مار رہے تھے تو حضرت سے پوچھا گیا آپ اس کو کیوں مار رہے ہیں قبر کو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بندہ دنیا میں جھوٹ پڑے بولتا تھا کہتا تھا یہ مربع میرے ہیں یہ فیکٹرین میری ہیں یہ کارخانے میرے ہیں یہ ٹاؤن میرے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں جھوٹے تیری تو کوئی چیز بھی نہیں تھی تو تو خالی ہاتھ قبر میں آگیا اگر کوئی تیری چیز ہوتی تیرے ساتھ جاتی یہی دھوکہ ہمیں بھی ہے ہم نے ایک دن خالی ہاتھ جانا ہے قبر تک تین چیزیں جائیں گی بندے کا مال جائے گا بندے کے آمال جائیں گے اور بندے کے آلو ایال جائیں گے دو چیزیں بندے کو قبر میں اتار کے واپس آ جائیں گی مال بھی واپس چار پائی چادر بھی واپس اور اس کے رشتے دار بھی کئی منمٹری ڈال کر دعا کر کے واپس صرف بندے کے آمال ساتھ رہ جائیں گے اللہ نے آمال بنانے کا جہان یہ بنا ہے اس میں آج بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ لے گا تو اللہ اس بندے کو اود پہاڑ جتنا سواب دے دے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ تخت جس پہ اللہ کے پاک پہ امبر تشریف فرما ہوتے ہیں اس پہ چھے لاکھ سونے کی کرسی بچتی تھی اور اللہ کے پہ امبر اگر ایک علاقے سے دوسرے میں جانا ہوتا تو ہوا تخت اڑا کے لے جاتی اوپر سے دھوپ آتی تو پرندے پر پھیلا کر سایا کرتے اللہ کے پاک پہ امبر کے ساتھ وزراء امراں بیٹھے ہوئے ہیں ہوا تخت اڑا کے لے جا رہی ہے ایک بندہ زمین پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے سبحان اللہ ما زعوتی علی داود یا اللہ تو پاک ہے تو نے سلیمان علیہ السلام کو کیسی حکومت دی ہے تو یہ الفاظ سلیمان علیہ السلام پہنچائے گا فرمایا میرا تخت اتارو اس بندے سے پوچھا تو نے کیا پڑھا ہے اس نے کہا جی حضرت میں نے آپ کے تخت کو دیکھا خوش ہوگا میں نے سبحان اللہ پڑھا ہے فرمایا اللہ جو تنہی ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا ہے یہ ساری سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے افضل ہے یہ حکومت ایک دن ختم ہو جائے گی لیکن سبحان اللہ کا سباب نہ دنیا میں ختم نہ قبر میں آخری نصیت یہ حدیث میں آتا ہے فرمایا جس طریقے بندے کے لوہ کے اوپر پانی آتا ہے لوگوں کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے بندوں کے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے بندہ گناہ کرتا ہے دل پہ سیاہ نکتہ لگتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نکتہ کیلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلہ ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی صفائی کا طریقہ کیا ہے کال قصرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن فرمایا دو چیزیں تمہارے دلوں کا زنگ صاف کریں گی ایک کو تو موت کو قصر سے یاد رکھنا اور دوسرا قرآن پاک کی تلاوت کرنا امی جی ایشہ نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آدمی مدان جہاد میں لڑتے لڑتا شہید ہو جاتا ہے کوئی ایسا عمل ہو جو بندہ کرے قیامت والے دن شہیدوں کی سب میں کھڑا ہو جائے فرمایا ایشہ جو ایک دن میں بیس مرتبہ موت کو یاد کر لے گا رب قیامت والے دن شہیدوں کی سب میں کھڑا گا باقی قرآن پاک کو دو دفعہ سال میں ختم کرنا ہی ہے ہمارے اوپر قرآن پاک کا حق ہے قرآن پاک کی جتنی علاوہ ذکر اللہ تطمئن القلوب اگر گھر میں دین نہیں ہوگا ساری دنیا کا بندہ مالک بن جائے گا اس گھر میں سکون نام کی بھی شائع نہیں ہوگی اگر بندہ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی سکون کے ساتھ گزر جائے جتنا اللہ کا ذکر اللہ کے قرآن کی تلاوت زیادہ کرو گے اتنا اللہ تمہارے دلوں کو سکون اطاف جزاک اللہ جی تو ناظرین یہ تھے پیر طریقہ ترہبر شریع حضرت مولانا پیر بشیر کلیار صاحب تو ماشاءاللہ آپ ان کی ساتھگی دیکھیں آپ ان کا رہن سیند دیکھیں حالانکہ بڑے زمیدار ہیں ہم اور بھی کافی پیروں کے پاس جاتے رہتے ہیں لیکن وہاں جائنا ایک الگی مزاج ہوتا ہے اور یہاں ماشاءاللہ ایک الگ مزاج ہے حالانکہ کافی سیٹل ہیں ان کی اپنی زمینیں پناہ دار ہے اپنی گاڑیاں لیکن آپ ان کا رہنے کا انداز دیکھیں زمین کے اوپر یہ جائنا بچھونے آپ ان کا لباس دیکھیں کتنی ساتھگی ہے تو امید انشاءاللہ آپ کو ویڈیو اچھی لے گئے کہ آپ نے اس کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے